بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلي اللہ رسولیہ الكریم جبل ابو الزوالہ پر اس انصاب کا نمبر ہے 634 634 اور ما شاءاللہ بڑی ہی سادگی کے ساتھ تھیری کی شکل میں پتروں کی کٹھا کر کے حد حرم لگائی گئی ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے انصاب الحرم کو لگایا تھا حالکہ حدیث میں تو ایسے آتا ہے کہ اللہ پاک نے اپنے گھر کی حرمت کو اسی دن قائم کر دیا تھا جس دن اللہ پاک نے آسمان زمین کو بنایا لیکن یہ حد حرم کی جو انصاب ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام نے لگائی ہے ماشاءاللہ اور پھر ان کے بعد اسماعیل علیہ السلام نے تجدید کی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانچ میں ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد تمیم بن اسد الخزائی رضی اللہ عنہ سے ان کی تجدید کروائی تھی اور پھر آپ کے بعد صحابہ بھی ان کی تجدید فرماتے رہے ہیں ماشاءاللہ تو ان باتوں کو اگر دیکھا جائے تو انصاب الحرم بہت ہی مبارک اور بہت ہی رحمت والی مقامات ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ جہاں انبیاء پہنچے ہوں جہاں صحابہ پہنچے ہوں ان حضرات کے ہاتھ لگے ہوں ان پتھروں کو کیا بات ہے سبحان اللہ ان کی نورانیت کی کیا ہی بات ہے تو اللہ پاک نے ان انصاب الحرم کو ایک راست کی طرح چھپایا ہوا ہے 99 فیصل لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ انصاب الحرم کیا چیز ہیں اور اگر حدود حرم تھی تو وہ کہاں تھی لوگ تو جو مکہ کے انٹرنس پہ جو آرچز لگی ہوئی ہیں انہی کو حرم سمجھ لیتے ہیں حالانکہ آرچز تو اب لگی ہیں تو پرانی جو حدود تھی حرم کی اللہ کی شان یہ ہے کہ ان کو پہاڑوں کی چوٹیوں پہ لگوایا گیا مکہ مکرمہ کے تقریباً چوہتر پہاڑ ہیں جن کے اوپر انصاب الحرم لگی ہیں اللہ کی شان یہ ہے کہ بلکل پہاڑوں کے سمجھ پہ ان کی بلکل رؤوس کے اوپر انصاب کو لگوایا گیا ہے ماشاءاللہ اور یہ آج جبل ابو الزوالہ کا بڑا ہی خوبصورت مظہر بہت تیز ہوا چل رہی ہے سبحاناللہ اور یہ تو بعد اب سمجھ میں آئی کہ بھی گراؤنڈ لیول پہ ہوا کا شور ہوا کی تیزی اتنی نہیں ہوتی لیکن جب ہائٹ پہ آپ آئیں گے تو پھر آپ کو ہوا کی تیزی کا اندازہ ہوتا ہے اور یہ ماشاءاللہ پکڈنیا بنی نہیں ہے پرانی جس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ پرانے زمانے میں جب وہ حضرات چڑھا کرتے تھے ان پہاڑوں کے اوپر تو اللہ پاک نے اس زمانے سے ہی ان کو بنایا ہوا ہے سبحاناللہ تو یہ جبال الناصریہ کا بہت ہی خوبصورت منظر اور پیچھے ہمارے ہے وادیل اجوف وادیل جوف جو کہ قبیل بنو الحیان کا علاقہ ہے وہ حضرات یہاں آباد تھے اور اوپ نیچے ہماری گاڑی کھڑی وہاں سے آپ کو اب کلائمنگ الیویشن سمجھ آئے گی